موسیقی دنیا کی نظریں اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے دونوں ممالک کے وزرائے آزم سے ٹیلی فونیک کال کے بعد آج ایک اور اہم بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے برولہ اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسائل کی اصل وجہ مذہب ہے غالباً ان کا اشارہ نرندر مودی کے انتہا پسندانہ نظریہ کی جانب ہے جو کہ اپنی ہندو طوا کی پالسی پر عمل پہ رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کے کشیدہ اور پیچیدہ تنازع پر دونوں فریقین کے درمیان ہر ممکن سالسی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے ڈالڈاڈرم نے双 Therm ڈالڈی ایسامنے کوشش کریں گے اگلے ہفتے فرانس میں ہوگی جس میں وہ کشمیر کے مسئلے پر بات کریں گے اب بات کریں گے پاکستان کے اہم اشیوز کے حوالے سے تو ایک اہم اور بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس وقت خیبر پختونخواہ میں پولیو کا مسئلہ ایک بار پھر سے اوپر کر سامنے آ رہا ہے پولیو سے متاثرہ 53 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں آج وزیراعظم نے پولیو پر اس حوالے سے خصوصی اجلاس بھی بلایا اور کہا کہ ملک سے پولیو کا خاتمہ ان کی اولین ترجی ہے پولیو ورکرز کو خیبر پختونخواہ میں کن مسائل کا سامنہ ہے اور اس پر بھی آج کے پروگرام میں توادلہ خیال کریں گے وزیر قانون فروغ نسیم اور مشیر اطلاع تردوس آشی قوان نے بھی آج پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے اعلان کیا کہ اب دیوانی مقدمات سیول پروسیجر ایک سے ڈیڑھ سال میں نپٹائے جائیں گے پاکستان کے قوانین اب وزارت قانون کی ویب سائٹ پر موجود ہوں گے ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے پینلسٹ حضرات کا تعرف آپ کو کرواتے چلیں پہلے تو ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل حیات خان صاحب ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر مزر اقبال چودری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور آپ ایم پی ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے تو فیصل حیات خان صاحب امریکی صدر نے کل دونوں ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا ہے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا آج انہوں نے میڈیا ٹاک میں کشمیر کے مسئلے پر بڑتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کچھ بیانات بھی دیئے ہیں آپ ان بیانات کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر پاکستان ٹرمپ سے جا کے ملے دورہ امریکہ تو اس میں سب سے بڑا جو اشیو ڈسکس ہوا اور کرنے والا تھا وہ کشمیر کا اشیو تھا اور کشمیر کے اشیو پہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت نے ہر فورم پہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور اپنی ہر جگہ پہ جا کے اپنی فورم پولیسی کا اس کو حصہ بنایا اسی معاملات کو جب دورہ امریکہ کے بعد جو ہے جب جنرل امریکہ کے دورے کے بعد جو ہے ایک اینڈیا کے پرائم میریسٹر نرندر مندی نے آ کے ایک ایسا کام کیا جو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئیں اور ابابداللہ انہوں نے جو ہے تری سیونٹی آئین کی جو شک تھی اس کو سسپینڈ کر کے اور ایک دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا اس پر پاکستان نے ہر فورم پہ اپنا موقف بیان کرنے کی کوشش کی اسی زمن میں جب ٹرمپ نے کل بات کی تو اس نے وہی بات دورائی جو دورہ امریکہ میں پرائم میریسٹر پاکستان کا موقف تھا اسی موقف کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بات کی کہ میں نہ صرف جو ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی سالسی کے حوالے سے میں اس پہ بھی اپنی پوری کوشش کروں گا اور جی سیونٹ کا جو اجلاس فرانس میں ہو رہا ہے اس سے نرندر مندی سے میں بات کروں گا اور یہ ایک مسئلہ اس مسئلے کے حوالے سے اس نے کچھ حقیق بیان کیے جو کہ ایک کے بہت پرانے ہیں اور اس نے اس میں کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بیسے کے لیے ایک مذہبی مسئلہ نرندر مدی نے بنایا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایک ہندوئیزم ہندوئیزم کی جنون جو پایا جا رہا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مسلم جو انڈیا میں مسلم حالکہ بہت بڑی کمیونٹی مسلم کمیونٹی ہے اور ان کی تعداد جو ہے پاکستان کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے اس کے باوجود جو ہے اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک دشمنی جو اس کے اندر پائی جا رہی تھی اس کو اس نے زہر کیا اور اس طرح کے اقدامات کرنے کی کوشش کی جو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو موں کی کھانے پڑے گی اور اس کی جہریانہ جو یہ طریقہ کار ہے جو اس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ ایک دن شرمندہ بھی ہوگا اور اس کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اس میں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اور پرائیم انسٹر پاکستان اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اس میں چاہے اپوزیشن ہو گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو اس میں آپس میں اتفاق کے ساتھ جس طرح اپنا اپنے موقف کو آگے بڑھانے کی ہر شخص ہر ادارہ یا ہر ذمہ دار شخص پاکستان کے موقف کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے وہ انشاءاللہ اس میں ضرور کامیابی ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مزر اقبال صاحب بھی مزر اقبال صاحب جس طرح کی انتہا پسندانہ سوچ ہے مودی کی بزات ہے خود کیونکہ ان کی آر ایس ایس جو ہے وہ بقیدہ 370 کو اپنے منشور کا حصہ آج سے نہیں کئی سالوں پہلے سے مطلب کئی سال پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے لیکن ہم نے اس جانب بلکل بھی دھیان نہیں دیا ہماری پچھلی حکومتوں نے بھی اس جانب دھیان نہیں دیا اور اب تو معاملہ ہی کچھ آگے بڑھ چکا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو مذہب کی جانب اشارہ کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے وہ بلکل آر ایس ایس کی سوچ کے حوالے سے ہے دیکھیں یہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور یہ ستر سال سے جب سے پاکستان قیام اور ہندوستان قیام عمل میں آیا ہے اس وقت سے یہ وجہ تنازہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان اور بہت کامپلیکیٹڈ ہے اور اس وقت کی جو تھی جو یو این او کی جو سٹیٹمنٹس تھی اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس کا حال جو ہے وہ استثباب رائے سے ہوگا وہاں پر الیکشن ہوگا اور جس طرح کشمیر کے لوگ چاہیں گے اس طرح اس کا فیصلہ ہوگا لیکن وہ اس وقت کو اٹالنے کے لیے شاید جو تھی ہندوستان کی لیڈرشپ نے یہ موقف اس وقت اختیار کیا لیکن ان کی نیت ایسی نہیں تھی خواہ وہ کانگرس ہو خواہ ان کی دوسری جماعتیں ہو کیونکہ وہ اس کو جو ہے وہ اب اس پر قابض ہونا چاہتے ہیں بلکہ ان کی تو جو ہے اس میں منشور میں ہیں بلکہ کانگرس کو بھی جو انہوں نے لبادہ وڑا ہوا ہے سیکلوریزم کا میں تو اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل خالت ہے کیونکہ اندرہ گاندھی اور کانگرس یہ مہا بھارت کے ان کا جو ذہن ہے بلکہ وہ پاکستان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو بھی ہم نے واپس اس میں ہندوستان میں ضم کرنا ہے تو یہ جو ہے بہت عرصے سے وجہ تنازہ ہے اور جو دانلڈ ٹرمپ صاحب کا جو اشارہ ہے مذہبی جو جنونیت کی طرف اور مذہب کا یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا ابھی وقت بتائے گا کیونکہ ہم جو ہے اس معاملے میں ابھی یہ نہیں دیفنیٹی کہہ سکتے کہ ان کا اشارہ نرندر موڈی کی مذہبی جنونیت کی طرف ہے بلکہ دیکھیں یہ تو ہمارا جو پاکستان کا جو وجود ہے وہ تو قومی نظریہ کی بنیاد پر تھا اور اس میں سب سے بڑی یہ تھی کہ ہم ایک اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ مملکت چاہتے تھے اور مسلمانوں کے لیے ہم نے ایک الہدہ مملکت لیم مغربی پاکستان کی صورت میں اور مشرقی پاکستان کی صورت میں لیکن بدقسمتی سے بے شمار علاقے جو تھے وہ مسلم اکسریت کے وہ ہندوستان میں جیسے ہیدر آباد تھا جیسے بہار تھا جیسے اتر پردیش تھا کروڑوں مسلمان جو تھے وہاں پر جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت قربانیاں دیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان بدقسمتی سے ہم اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ نہیں کر سکے ہندوستان کے مسلمان تو اس وقت سٹرونگ ہوتے ہیں جب پاکستان سٹرونگ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں پہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر ہماری عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے ادروائیز تو پورے ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کو آپ اندازہ لگائیں اس طرح تقسیم کر دیا ہے کہ ایک بھی ریاست میں ایک بھی ہیدر آباد کو لے لیں آبیشک آپ جو ہے وہ کسی بھی صوبے میں ان کی حکومت نہیں انہوں نے بنے دی انہوں نے اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے کہ وہاں پہ سب صوبوں میں ان کی حکومت بنتی ہے سر گریٹر ہند کا جو آر ایس ایس کا فارمولا ہے جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ تو اس پر مکمل طور پر اپنے عمل درامت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہماری جانب سے اب ہمیں کیا اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے میں آپ کو بتاؤں اس حکومت کی جو ہے یہ ناہلی ہے کہ سکس منت سے جب مودی نے الیکشن کمپین شروع کی تو ان کا جو تھا یہ تھرٹی سیون اور تھرٹی فائیو اے دونوں جو کلازز تھی وہ ان کے منشور میں شامل تھی بلکہ وہ لہرہ لہرہ کے جلسوں میں کہتے تھے کہ ہم آتے ہی سے ختم کریں گے میں جو نہیں سمجھ آئی جو عمران خان صاحب نے جب ان کے الیکشن کے دران جب یہ بات کہی کہ مودی اگر الیکشن جیتا ہے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا ایڈونڈ نو انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں یہ کہی یہاں پر میں آپ کے سوال کا جواب دے سکتا ہوں یہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کہ اگر نیرندر مودی الیکشن جیتا ہے تو اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے یہ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے وہ اور اس قسم کی حرکت کے بعد یقینی طور پر یہ معاملہ اب کسی حل کی جانے بھی جائے گا کیونکہ یوں کہہ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بڑھ کے چتے میں ہاتھ دے دیا اور یقینی طور پر انہیں اس وقت پریشانی ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھا تو لیا ہے لیکن دنیا بھر میں بھی ان کی سوکی ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ انہیں پاکستان کی طرف سے بھی ایک کافی سٹرونگ میسج دیا جارہا ہے فیصل عیاد خان صاحب کیا کہیں گے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جب بھی کسی مسئلہ کا اس لیول پر اٹھا دیا جاتا ہے اجاگر ہوتا ہے یا ایشیوز جو ہیں وہ ہارٹ بن جاتے ہیں تو اس سلوشن کی طرف جاتے ہیں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا یہ جو سلوگن تھا میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب پاکستان کی فوراں پالیسی کے حوالے سے بات کی جائے یا پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے جس انداز کے ساتھ اقوان میں متحدہ میں اس مسئلے کو اجاگر کیا اور اس پہ ایک سپیشل اجلاس جو طلب ہوا تو اس پہ بھی ہمارے موقف کو درست ثابت کیا گیا اور اس پہ چائنہ نے بھی اپنا بڑا میں سمجھتا ہوں پوزیٹیو کردار ادا کیا اور مسلم دنیا میں بھی بہت سارے ممالک نے اپنا اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب کشمیر جو ہے وہ ایک ازاد ریاست بنے گا اور پاکستان کا حصہ بنے گا آج ظلم جو ہے وہ جب بڑھتا ہے تو وہ مٹ ہی جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے ہر فورم پہ اور انشاءاللہ اس بات کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ مایوسی کفر ہے کل کے پروگرام میں میں نے اسی قسم کی بات کی تھی ہم نے سردار عثیق صاحب سابق وزیراعظم آزاد کشمیر نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سردار عثیق صاحب ایک مرتبہ پھر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں دونوں موالک کے درمیان مزید کردار ادا کرنے کے لئے تیار ہوں اور وہ اس کے اشارے بھی دے رہے ہیں کچھ دیگر باتیں بھی کی ہیں آپ نے بھی سنی ہوں گی کیا نقطہ نظر ہے آپ کا دیکھئے مسئلہ کشمیر میں ہندوستان کی اردرمی کی وجہ سے جو ساری دنیا کو ایک ہی جان میں پریشانی میں اور بیٹینی میں مبدلہ کر دیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پی فائیڈ کی میٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب ہندوستان کے رویے کے خلاف بیق زبان ہوئے ہیں یہ بات ستر سال میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے اور عالمی سطح پر اس کی ہندوستان کے بھی تو کوئی نہیں کر رہا تھا ابھی جو کرمپ نے امریکی صدر نے امریکی لیڈر نے جو بات کی ہے اس میں بہت دارش بندی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنکل ہندوستان کو شکر گزار ہونا چاہیے امریکی صدر کا اور پاکستان پہلے ہی اس معاملے میں اپنی رضا بندی پیش کر چکا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے اسے مذاکرات کی میز کی طرف لے کے جانا ہے مقودہ کشمیر کی ایک کروڑ سے زائد کی آبادی وہ سلسل ہندوستانی فوج کے کرسی اور مارشنلا کی زد میں ہے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے سارا مقودہ کشمیر پترین قسم کے عقود خانے میں تبدیل ہو گیا ہے دنیا سے کٹا ہوا علاقہ دو عفتے سے ایسی حالات میں ساری دنیا کا میڈیا چیئے رہا ہے ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ ہندوستان کا کشمیر کے حوالے سے رویہ ٹھیک نہیں ہے خود ہندوستان کے اندر کانگریس کرمائندے کو اگر آپ دیکھیں وہ وائرل ہوئی ہے ان کی ویڈیوز انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ہمارا داخلی معاملہ تھا نمدرونی معاملہ تھا دو طرح تعلقات کا معاملہ بھی نہیں تھا لیکن مودی نے اسے اب ایک مسلمہ بل اقوامی معاملہ بنا دیا ہے آج اور کل ان کی بریفنگ دیکھ رہا تھا تو اب یہ ہندوستان کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور خاص طور پر جب ہندوستانی مزرح یہ کہتے ہیں کہ ہم دوہزار اکیس تک بیسو اکیس تک ہم ہندوستان کے تمام مسلمانوں اور ہیسائیوں کو ہندو اس کے مذہب تبدیل کر دیں گے تو اس سے ہم دنیا میں ہندوستان کا اصل چیرہ بے نکام ہو رہا ہے ہندوستان کا کوئی تعرف مغربی دنیا میں موجود نہیں ہے لوگ ہندوستان کو چیکونہ انڈیا کی ایسے سے جان دیتے اب یہ جو اصل چیرہ ہے ہندوستان کا بی جی بی جی ذریعے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے جیسے ہندوستان کی ریاستو وہ ان کے تشخص کو خطرہ لاکھ ہو گیا ہے اکھائی سے زیادہ علاقی کی تحریکیں جل رہی ہیں اور جو سیادش ریاست ہیں بیہات جیزی ریاست ہے وہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں جی کہ ہمارا تشخص خطرے میں پڑ گیا ہے چین کے جو اپنے تحفظات ہیں وہ انہوں نے ان کے ان کی وزارت خارجہ کا بیان افیشل سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا دوٹوک اور واضح بیان ہے انہوں نے کہا کہ ناکابل قبول ہے اندوستان کرویا تو یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں عالمی برادری کا سالسی کے لئے راضی ہونا امریکی صدر کا پیشکش کرنا چین کا اس سے تعاون کرنا اور پھر روس کا یہ کہنا طبیل عرصے کے بعد روس میں مثلا کشیر کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت مسلمت موقع میں اختیار کیا ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات کی میز پر لائے جائے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ہی سالسی کی پیشکش سے استفادہ کرنا چاہیے اور دنیا کو اندوستان کو مجبور کرنا چاہیے اس بات پر اور پہلے مرنے میں ایمیلی ٹریجنڈ رضیف کے لئے جو ہمارے ایک کروڑ کے قریب کی آبادی جو محصور ہے جو گیرے میں ہے جو گوٹن میں ہے جو بجلی پانی گیس اجریات کھانا پینے گھنے کے بغیر ہے جو معصوم بچے دودھ کے بغیر بھی لکھ رہے ہیں جو آپریشن زدہ جو آپریشن شدہ آپریشن جو مریض وہاں ان کو چاہیے سیکیورٹی کاؤسل کے ممبروں والے کو چاہیے جو وہ ہنگامی پوجیادوں پر اپنی پیس کیپنگ دستیں وہاں بیچیں یونیسیف ریڈ کراس اور یونیسکو کے دریئے فور سپلائز کو وائن شور کریں اور دوسرے پرلے میں پھر ہندوستان کو مزاقران کی بیز کیلئے امادہ کریں کیونکہ اس لوگ کے کوئی ضائع نہیں کیا جا سکتا اور ساری دنیا کے امن کو ہندوستان کی برزی پر نہیں چھوڑا جا سکتا اور مزاقران کی بیز پر یہ بیٹھیں گے تو پھر کشویریوں کی شرکت ناگذیر ہے کہ جمہور کشویر کی قیادت ہاں وہ آزاد کشویر کی ہو گرگر تلسستان کی ہو جمہور کی ہو لدا کی ہو سیرنگر کی ہو مہاجرین جمہور کی مقیم پاکستان ہو کشویری تارکی نے فتر ہو کشویری سے مراد کشویری سے مراد جو سٹیٹ آف جمہور کشویر کا باشدہ ہے دنیا نے کہیں بھی ہے اس کی دمائندی مسلمان ہے غیر مسلم ہے ان کی دمائندی کا اتمام کر گئے تو یہ ٹائپارٹائیڈ نگویسیشن صرف فریقی بزاکرات قرآن بزاکرات اقلائم المتحدہ کی قرآدادیں موجود ہیں ایک روڈ بیپ موجود ہے گائیڈ لائن موجود ہے گائیڈ لائن روڈ بیپ موجود ہے سردار طریق سب بلکل ہم اس پر مزیدی بات کریں گے بلکل بجاہ فرمارے انٹرنیشنل ڈائنمکس یا پھر پولیٹکس ری آرگنائز ہو رہی ہیں یا پھر چینج ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ مزید مہمان بھی موجود ہے دکٹر مزر اقبال صاحب آپ نے بات سنی جیسے کہ انٹرنیشنل ڈائنمکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدلتی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں چیزیں واضح ہو رہی ہیں کیا کہیں گے آپ جس طرح سے چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا آگے بھی کھڑا رہے گا جس طرح سے ڈونالڈ ٹرمپ قریب ہونا چاہ رہے ہیں جی چائنہ کے تو اپنے مفادات اس سے وابستہ ہیں اس خطے سے کیونکہ ان کا بورڈر اس کے ساتھ لگتا ہے اور وہ کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر کوئی ایسی انٹرنیشن ہو جس سے ان کے مفادات پر زد پڑے اور سپیشلی جو ہے وہ کوئی ایسا سلوشن جو اس کا خدشات کا اظہار ہمارے میڈیا میں بھی اور بہت سارے دانشفر بھی کرتے رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ آپشن کی صورت میں کہ وہاں پر کوئی امریکن وہاں پر کوئی آ جائیں تو اس طرح کی جو جو سلوشنز ہیں اس کو وہ رزیس کرے گا اس کا دیکھیں اقوام متحدہ کے مطابق اس سے یہ بڑا کلیر ہے وہاں پر کہ ایدھر دی ہف ٹو جوائن دا انڈیا اور ایدھر دی ہف ٹو جوائن دا پاکستان کہ وہاں پر الیکشن ہونا ہے وہاں پر ان کی رائے معلوم کرنی ہے اور ہمارا موقف جو ہے وہ اسی پر ہی ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے اور جو ہے جیسے سردار عطیق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کا گھراؤنا چہرہ جو ہے مودی کا شکر الحمدللہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ان کی جو ہندوانہ جو ذہن ہے اور جو ان کی اپیرنس بھی ان کی شکلیں ان کی منسٹروں کی دیکھیں ان کی پرائم منسٹر کی ماتے پہ تلک وہ گہرے رنگ کے جو چادریں لے کر اور ان کے چیم منسٹر جو کرمینلز جن کو انہوں نے پوائنٹ کیا ہوا ہے اور یہ خود مودی صاحب آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کا ویزا انہوں نے جب گجرات کے چیم منسٹر کے صورت میں اپلائی کیا تھا تو انہوں نے بڑا سخت لیٹر لکھاتا کہ ہمیں کاتل کو امریکہ کا ویزا یہ چھوٹی بات نہیں ہمارے پلوس میں کاتل سربراہ ہے اور اس کی حرکتیں دنیا نے دیکھیں دیکھیں یہ بہت میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود دنیا کیوں اس پر انہیں جو ہے وہ گائیڈ نہیں کرتی کہ آپ کا یونی لیٹرل معاملہ نہیں ہے آپ کا اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی وہ انہوں نے تو یہ سٹانس لینا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری خود جو جس طرح جس جورت کے ساتھ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کشمیر کی جو اندرونی جو رزیسٹنس مومنٹ ہے نا وہ ان سب چیزوں پہ حاوی ہے کیونکہ ہم نے بھی نائن الیون کے بعد ہماری بھی جو سپورٹ تھی نا کشمیر میں وہ کم ہو گئی ہے اور ہماری جو کراس بورڈر انہوں نے جس طرح بورڈر کو پورا سیل کر دیا ہے ہمارے کشمیر کے ساتھ اور وہاں سے ہماری اب دراندازی جو کہ ہم پہ پہلے کوئی ازام لگاتے تھے اب بلکل نہیں ہیں اب یہ جو کشمیر کی مومنٹ ہے یہ ان کی اپنی ہے اور دوسرا جتنی حکمرانی آج تک انڈیا میں ہوئی ہے وہ سیکلورزم کی بنیاد پر ہوئی ہے اور اگر یہ سیکلورزم کا ساتھ چھوڑ دیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک حکمران مغل حکمران اور انگزیب نے بھی بہت زیادہ جب مذہبی ایلمنٹ کو وہ اپنے لائیا تھا طرز حکومت میں تو اس کے بعد یہ پٹوارا مغل حکومت کی جو ڈائنیسٹری ہے وہ سے ختم ہوئی تھی اور اس میں بھی اگر یہ ہندوانہ ذہن لے کر چلتے ہیں تو انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور ان کی جو دیگر صوبوں میں دیگر صوبوں میں جو ان کی سیپریٹ کی سیپریٹس مومنٹس ہیں وہ بھی سر اٹھائیں گی اتنا آسان نہیں ہے اور میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ شاید جو ہے وہ کوئی خودی وسیلہ بناتا ہے مظلوموں کی آس سنتا ہے کیونکہ کشمیریوں کے ہر گھر میں میرا خیال ہے شہیدوں کے تصویریں لگی ہوئی ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سفارتی سطح پر اخلاقی سطح پر اور مالی سطح پر جہاں تک ہو سکے کیونکہ پاکستان کی یہ شارک کا مسئلہ ہے جس کو ہمارے قائد عاظم نے یہ اس وقت کہا تھا کہ کشمیر ہماری شارک ہے اس کو ہم اگرور نہیں کر سکتے اور ہم تمام اپوزیشن پارٹیز اور تمام ملکے دارے جو ہیں اس ایک پوائنٹ پر کٹھے ہیں اور اس میں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں ساری حکومتوں ہیں اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ جو شارک والی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ قائد کا ذکر کر دیا آپ نے تو اس پر مزید بات بھی کریں گے لیکن یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدی ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات ہوئی تھی راکٹ صاحب سے کہ پاکستان کے قائد قائد عاظم محمد علی جنار رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور یہ بہت گہری بات ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ سردار عطیق صاحب سابق وزیراعظم آزاد کشمیر بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے سردار عطیق صاحب قائد عاظم نے کہا تھا کہ کشمیر شہرگ ہے آج اس وقت جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کوششیں کر رہی ہے اور جتنی ان کی بن پڑتی ہے وہ کوششیں کر رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم کشمیر کا مسئلہ حل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھ یہ گزارش یہ ہے کہ قائد عاظم نے ایک جملے میں بے پناہ وزیزم کی بات کی تھی جب انہوں نے کہا کہ شہرگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جسم بازو، ٹانگ، سارکان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن شہرگ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا کوئی بھی جسم اس میں ہم نے ساری حقیقتیں بیان کر دی اس میں ڈیفنس بھی شامل ہے ایکانومی بھی شامل ہے پانی بھی شامل ہے ٹورزم بھی شامل ہے سینڈر ایشیا کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات بھی شامل ہے ہماری سٹریٹیجی گیفٹ بھی شامل ہے یہ ساری بات ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ کر دی موجودہ حکومت نے اس دفعہ اپنے یوم آزادی کو کشمیریوں کے ساتھ منصوب کیا یہ بہت بڑا قدم ہے محمد عبدالقیوم خان نے کشیر بنے گا پاکستان کہا تھا اور جس طرح کشیر بنے گا پاکستان آپ کو کارگل میں لطاق میں لے میں سینی نگر میں جمہو میں اس طرح دکھائی دیا ہے اور پاکستان کے میڈیا سرکاری میڈیا کا مشکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان نے آفیشن لوگوں بنا دیا اس سے نعرے کو اور اس سے نظریہ کو کشیر بنے گا پاکستان کو یہ جو وزیدہ صورتحال ہے یہ پاکستان کی حکومت کی سنجیدی لکھاتی ہے کہ راتو رات جو ہے وہ وزیر خارج چین جاتے ہیں اور اگلے دن چین جو ہے وہ اسکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس پرانے پر آمادہ ہو جاتا ہے پاکستانی قوم جس طرح سرکوں پر نگلی ہے کہ پشاور کے ایک بازار میں ایک دن میں آزاد کشویر کے چودہ لاکھ روپے کے پرچم جو ہیں وہ خریدے گئے بیچے گئے تو یہ جو جزبہ ہے پاکستانی قوم کا حکومت پاکستان کی سنجیدگی ہے نکوزہ جب وہ کشویر کے عوام کی قربانیاں ہیں مجاہد اول خضار لوگ کوئیو خان کی نظریاتی اور تکلی رہنمائی ہے پی فائیو کا سکیورٹی کاؤنسل کا بل بیٹھنا ہے چین کا اتنا سیریس چین ہمیشہ سے سیریس تھا اس لیے کہ چین روالے ساتھ صرف شریک نہیں ہے اکسا ہے چین کی وجہ سے اکسا ہے چین کی وجہ سے چین جو ہے وہ شریک بھی ہے اور فریق بھی ہے اس کے دو رئی ایسیت ہیں پروسی نہیں ہے کنڈکوٹی کا سوال نہیں ہے بلکہ وہ شریک بھی اور فریق بھی ہے تو ان دو ایسیتوں پر چین کا جو بڑا ایفیکٹیو رول ہے اور پھر امریکی ستر کا اسرار اپنی زالسی پر کرنا یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ مسئلہ کشمیر حال کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں پولٹیکل ڈیپلوپیسی بھی اور بلٹی ڈیپلوپیسی دونوں کو ہم نے کارگر بنا کے رکھنا ہے چونکہ ہماری آرمی چیف کو ایفیکٹیو میں اکیس اپنی سلامی دے کر ایک نئی تاریخ رکھا ہوئی ہے پاکستانی فوج اسلائیدوں اور شہدہ کے قربانیوں کے عزاز میں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت چکرنا ہو کے اس مشکل وقت سے ٹکرنا ہے اور مذاکرات کا بہول ہموار کر کے کسی بات پر اسرار کیے بغیر ہمیں کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کی بیز پر جا کے بیٹھنا چاہیے نہ کسی بات پر ہندوستان دے جا اسرار کرے اور نہ ہم جو ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہم ہمیں مذاکرات کی بیز پر جانا چاہیے ہمارا کیس مضبوط ہے اکوان متحدہ کی قرارداد ہے اور ہم تمام بات ہے گوستو شنید کے بعد ایک ایک پر امن مذاکراتی قابل قبول حال پر پہنچ رکھتے ہیں اور بر رہی ہے ہندوستان جو ہے وہ بودی کی تیاب سندی نے اسے ہندوستان کی سلامتی کو خطرات لاحقیبہ نہیں کہتا اور نہ میں کوئی دمگی دے رہا ہوں نہ ہم ہندوستان کی قبول فوق چاہتے ہیں ہم ہندوستان کو ثابت حصالت دیکھ رہا چاہتے ہیں صرف جمہور کشور کو آزاد دیکھ رہا چاہتے ہیں ہندوستان کی سلامتی کو خطرات سے دوچار کر دیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا گوربہ چوف ہے کہ ہندوستان کو خودانہ خاصتہ خودانہ خاصتہ دیکھ رہا چاہتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطہ سلامت رہے ثابت رہے ایٹمی جنگ سے بچا رہے اور ہم مذاکرات کی بیز پر سلے جائیں اس کے لیے ماحول مجھے سازگار ہوتا 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 دکھائی دیتا ہے اس کے لیے ماحول بنانا پڑے گا اور اس کے لیے وزیر خارجہ بھی کوشش کر رہے ہیں ڈینمارک اور نوروے کے جو وزراء ہیں ان سے بھی رابطے ہوئے ہیں بہرحال بہت بہت شکریہ سردار عطیق صاحب آپ کی قیمتی رائے کا قیمتی وقت کا سابق وزیراعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے فیصل عیات خان صاحب آپ نے گفتگو سنی سردار عطیق صاحب کی بھی اور ہم صورتحال جو بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں بہرحال آپ کو کیا لگتا ہے اگر ڈانلڈ ٹرمپ عمران خان اور نرندر موڈی کو مذاکرات پر خائل کرتے ہیں تو کیا پاکستان کو کشمیر کی آئینی حیثیت کی بحالی تک بھارت سے مذاکرات کرنے چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے تو دروازے ہر وقت کھلی ہونے چاہیے اور ہم پرائم منسٹرہ پاکستان نے پریزیڈنٹ آف آف امریکہ سے خود جا کے بات کی اور انہوں نے خود آفر کیا کہ میں اس میں ایزے میڈیٹر یا ایزے سالیس اگر کروں تو انہوں نے تو خود سی بات کی کہ ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اور ریڈی اقوام متحدہ کی قرآداروں کے مطابق جو ہے جس طرح کہ خود ارادیت کشمیری چاہتے ہیں اس کے مطابق تو ہم پہلے دن ہمارا بسیکلی موقع بھی یہ ہے کہ کشمیری اگر چاہتے ہیں کہ اس کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے تو ہمیں قطن پاکستان کو کوئی اتراز نہیں اگر کشمیری چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بنے تو کسی اور کو اس پہ اتراز نہیں ہونا چاہیے اور یہی اقوام متحدہ کی قرآدار ہے اس کے مطابق ہم پہلے دن سے فیصلہ چاہتے ہیں اگر اس پہ سالسی کی بات جنرل ٹرمپ نے کی ہے ڈونرڈ ٹرمپ نے تو ہم تو خود اسے کر رہے ہیں اور جب پریزیڈنٹ آف امریکہ نے ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کر کے کوشش کی تو انہوں نے اس بات سے انکار کیا اور انہیں جب اس بات کا اندازہ ہوا یا ادراک ہوا کہ امریکہ جو ہے جو کہ ہمارا موقف تھا اس سائیڈ پہ نہیں جا رہا تو انہوں نے اسی دوران جو ہے جب اپنے کیس کو مزید کمزور ہوتے دیکھا تو انہوں نے یہ اس طرح کے اقدامات غیر اعنی اقدامات اٹھا لیے اور آج جب دوبارہ جو ہے امریکہ نے بات کی ہے اور اپنا ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب جو اجلاس ہو رہا ہے تو میں نریندر موڈی سے بات کروں گا تو ہم تو اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا موقف پہلے دن سے یہی ہے اور اس پہ اگر مذاکرات سے اس مسئلے کو حل ہو تو اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے دو پڑوسی آپس میں بلکل اس طرح کے تناؤں میں نہیں رہ سکتے فیصل آیات خان صاحب ہم ڈاٹس صاحب کی طرف چلیں گے مزرک بال چودری صاحب آپ کے خیال پہ نریندر موڈی پر اس ٹیلی فون کال سے کتنا دباؤ پڑے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا ایل او سی کی صورتحال اور جو کرفیو کی صورتحال ہے یہ سب بدل جائے گی دیکھیں سعودی طور پر تو ٹرمپ صاحب کو فوری طور پر ہمیں انہیں موڈی کو کہنا چاہیے تھا کہ وہاں پر انسانی حقوق کی وہ تحفظ کریں اور ان کا فریڈم آف جو پروٹیسٹ ہے فریڈم آف جو ہے جو ڈس اگری کرنا ہے اس کو بحال کریں اور اس کا وہ بڑا دعوے دار بھی ہے تو اس پہ انہوں نے ابھی ان کی ظلم پر یا اس کی جو وہاں پر دس دن سے جو کرفیو لگا ہوا ہے جہاں پہ انہیں قیدی بنایا ہے اس پر انہوں نے اس کی کوئی اتنی بڑی سرزش نہیں کی بلکہ انہوں نے پاکستان کو کہا پاکستان تو کوئی گریشن نہیں کہا رہا انہوں نے پاکستان کو بھی کہا کہ آپ بھی جو ہے وہ ذرا اس مسئلے کو جو ہے وہ آپ بھی اس کو اکراس دا بورڈر نہ لے کے جائیں ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ حقیقتا جو ہے ابھی کوئی ایسا محول بھی کریئٹ نہیں ہوا انڈیا پاکستان کے درمیان ابھی جو ہے یہ اگر مذاکرات کی ٹیبل پر کیونکہ دونوں ملک تو اس کیفیت میں نہیں ہیں کہ دوسرے سے مذاکرات کر سکیں اور ہمارے ساتھ یہ جو ہے کچھ اور بھی بائنڈنگز ہم پر جڑی ہوئی ہیں آپ حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو شملہ مائدہ اعلان لاہور اور اس وقت سے یہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ انٹرنلی آپس میں گفتو شروع کر کے اس مسئلے کا حل دھونیں گے اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گئی ہے تو ہمیں پوزیٹف سوچنا چاہیے ہمیں بڑا چکنے ہو کے اور یہ ساری مذاکرات کی ٹیبل پر اور جو آر بیٹریٹر مقرر کرنے پر بھی اگر ہم ٹرمپ کو کرتے ہیں تو اس کے سوچ سمجھ کے ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہمارے مفادات پر کوئی زادہ نہ پڑے اور اس ریجن کی سٹیبلیٹی خراب نہ ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر جس طرح افغانستان کا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایشو حل کرنے کے لئے کس طرح وہ خلیل جو ہے وہ کیا نام ہے ظلم خلیل زیادہ کوئی بیس شکر پاکستان افغانستان کے لگا چکا ہے قویت کے لگا چکا ہے طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے تو حقیقت میں تو یہ ہوتی ہے میڈییشن اور آر بیٹریشن ہم تو اس طرح کی آر بیٹریشن چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ اس مسئلے کو سیریسلی لیں ہمیں اس پہ بھی مایوسی ہوئی ہے کہ جو اسلامتی کانسل کا جو اجلاس ہوا اور وداوٹ اینی سٹیٹمنٹ پریزیڈنشل سٹیٹمنٹ کے بغیر اور انہوں نے یہ فارمل اجلاس نہیں تھا یہ انفارمل ان کی ایک میٹنگ تھی اور اس پہ ہم نے بہت ساری ہوپس باند لی ہیں ہمیں حقیقت پسندانہ بھی ساتھ رہنا چاہیے ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہمیں پوزیٹیب بھی سوچنا چاہیے لیکن ہمیں یہ بہت حقیقت پسندانہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کسی بھی ملک نے سلامتی کانسل کے جترے میمبرز ہیں ان میں سے کسی کی بھی کسی وزیر خارجہ کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی اور انہوں نے یہ جلاس جو ہے وہ بھارت کا اندرونی معاملہ جیسے کہ انہوں نے کہا یہ ہے لیکن نہیں انہوں نے کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی اس پہ لیکن اس کے جلاس کا ہو جانا اس سے جلاس کا ہو جانا ایک پوزیٹیب تینگ ہے کہ at least they have gathered on an issue which is pending in the united nations یہاں پچاس سال کے تقریباً پچاس سال کے بعد ہمیں پوزیٹیب سائٹس کو دیکھنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں حقیقت پسندانہ بھی رہنا چاہیے گراؤنڈ ریالیٹیز کو بھی دیکھنا بڑے گا طالبان کے انخلاق کا معاملہ چل رہا تھا اور اچانک سے ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ جو کشمیر کے اندر ہوا مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ڈراما رچایا گیا اور اس ڈرامے کے بعد سے اب تک کی صورتحال جیہا وہ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آپ کا جو ہے طالبان والا issue ہمارا یہ دیکھیں کہ بہت عرصے سے 9-11 کے بعد دہشتگردی کی جو definition ہے وہ دیکھیں نا کہ انڈیا کہتا ہے کہ یہ دہشتگرد ہے جو آزاد کشمیر میں جو resistance movement ہے اس کو یہ دہشتگردی کے زمرے میں لے جاتے ہیں حالانکہ وہ پیورلی ایک freedom movement ہے ثابت نہیں کر سکتے جو سب بلکلہ بجاب جو ایک freedom movement ہے لیکن اس کی definition کچھ اس طرح کی ہو گئی ہے کہ 9-11 کے بعد بہت ساری چیزیں curtail ہو گئی ہیں ہمارا جو طالبان کا جو ہماری سپورٹ تھی جو ہماری مجاہدین کی سپورٹ تھی اس پر بہت ساری ہمیں بائنڈنگز لگا دی گئیں اور اس کے اوپر سے اب انہوں نے یہ جو step لیا ہے جب آئی ایم ایف کے شکنجے میں اور ایف ٹی ایف کے جو شکنجے میں جب اب گئے ہیں اور ہمارے حالات جب انہوں نے دیکھے کہ یہ جو ہیں اب اس طرح یہ ہوئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس موقع سے بہت ٹرمپ کا کار چلا ہے اور ہمیں جو ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ اور پوری جو ہے قومی جکجہتی کے ساتھ میں یہاں پر یہ بھی حکومت کو کہوں گا کہ اس وقت قومی جکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسیمبلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے ایشو پر جتنی بھی سیشنز ہوئے ہیں اس میں ان کے اندرونی اختلافات بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں حکومت کو اب یہ چاہیے کہ وہ ایسے ایک داماد سے پریز کرے جن سے قومی جکجہتی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہو بلکہ انہیں تو چاہیے کہ وہ سارے پارٹیز کو اور سب لوگوں کو اس پلیٹ فارم پر کٹھا کریں اور چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں وہ بھلا دیں اور ہمیں جو ہے وہ اس سنیری موقع سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں اس سنیری موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے فیصل عیاد خان صاحب بلکل بجاہ فرما رہے ہیں ایمان اتحاد اور تنظیم یہ بھی قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہا تو تھا لیکن ہم بھول گئے 1947 کے بعد ان کے تمام تر جو الفاظ تھے جو ان کی تمام تر ہدایات تھیں اپنی قوم کے لئے ہم نے انہیں پسے پشت ڈال دیا ہے بہرحال آج ہم 2019 میں کھڑے ہیں اور آج اس وقت کشمیر کی صورتحال دنیا کے سامنے ہے اور ہم اٹھا بھی رہے ہیں جو ہندوتوہ کی پالسی ہے فیصل عیاد خان صاحب وہ تو نہیں چھوڑ سکتے نرندر مودی آخر کار ہم کس طرح سے یا پھر کہنی جی کے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت یا حکومت پاکستان کس طرح سے ان کا مقابلہ کرے گی دیکھیں پہلی جو بات تو یہ ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کشمیر کے شپے نہ صرف کشمیر کے شپے بلکہ پاکستان سے باہر کوئی بھی پاکستان کو اگر درپیش کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ اتفاق کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہے اور چاروں صبح کی اسمبلیوں اور نیشنل اسمبلی میں جن کے سیشنز ہوں میں تمام نے متفقہ طور پر کراہ داریں پیش کی اور آج کیونکہ پنجاب اسمبلی کا سیشن تھا اور پنجاب اسمبلی کے سیشن میں بھی متفقہ طور پر کراہ دار جو ہے کشمیر کے حوالے سے پیش ہوئی اور اتفاق کے رہے سے اس کو پاس کیا گیا تو جو آپ نے بات کی کہ نرندر موندی میں جو ہندوزم ہے اس کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اس پہ یہ جو جنون تاریح ہوا ہے یہ یہ ختم میں سمجھتا ہوں یہ ختم ہونے کے قریب ہے کیونکہ انڈیا جو ہے اس کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا دنیا میں اپنا چہرے دکھانے کی کوشش کرتے تھی وہ سیکولرزم کی بات کرتی تھی لیکن اس نرندر موندی کے بعد جو ہے انڈیا کا جو مقروع چہرہ پوری دنیا میں نظر آیا ہے اس سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ دیر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سروائی کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم بہت قریب آ گیا ہے اور اندہ جو ہے وہ یقیناً یقیناً ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ایک بات کی کہ نہ صرف نرندر موندی بلکہ تمام جو انڈیا پارٹیز ہیں اگر کوئی تھوڑی بہت کسی نے دوسری بات کی بھی ہے لیکن اندر خاتے یہ سارے اکٹھے ہیں اور ان کی سوچ ایک ہے لیکن میں اس سے اس حوالے سے بالکل کسی ہاتھ تک ایگری ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی بات کی انڈ آ جاتا ہے تو اس طرح کی حرکات جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور انشاءاللہ یہ جلدی ختم ہو جائیں گی دیہ بجھنے سے پہلے پھڑ پھڑاتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ جی بالکل انشاءاللہ ہمیں تو یہی ہوپ رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنے تمام کارڈز کھیلنے چاہیے فوراں جو خارجہ پالیسی پر ہمیں اور اندرونی محاذ پر بھی اور ہمیں اپنے تمام دوستوں کو ایکٹیولی پرائم نیسٹر کو تو اس وقت یہ چاہیے کہ جہاز پکڑیں اور ہمارے یہ جو دیکھیں نا اس وقت آپ حقیقت سے نظریں نہ چرائیں ابھی انہوں نے انڈین پرائم نیسٹر کو یوں ہی نے بلا کر انہیں جو ہے وہ ایک بڑے ہائیس ریوارڈ سے نواز آئے چاہیے کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان کو بالکل واضح پیغام دیں کہ ایدھر یو آر ویدہس اور ایدھر یو آر نوٹ ویدہس ٹھیک ہے نا اب ہمیں اس اسیشو پر کیونکہ یہ ہماری جو ہے وہ شارع کا مسئلہ ہے اس پر اب ہمیں جو ہے وہ بڑا دو ٹوک محقف اختیار کرنا چاہیے اور انفارشنیٹلی ہم نے کانسسٹنٹ پالیسیز نہیں کشمیر پہ چلائیں ہماری جتنی پالیسیز بھی کشمیر پہ بنی ریاکٹیو بنی کہ ہم پہلے وہ کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے جو ہے رد عمل کے طور پر کچھ سٹیپس لینے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کرفیو لگ گیا ہے اور ہمارے جو ہے وہ رد عمل کے طور پر میں تو کہوں گا کہ ہمارے فورم نیسٹر صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے حالانکہ انہیں پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہو گیا اور وہاں سے پھر انہیں بلانا پڑا تو ہمیں یہ جو کشمیر پالیسی ہے نا اس کو پرسسٹنٹی کونسسٹنٹلی ساری حکومتوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ جب سے پاکستان بنا ہے ساری حکومتوں نے اپنی حد مقدور کوشش کی ہے لیکن جس طرح کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ہمیں اس معاملے میں اس کو بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ کیونکہ یہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے یہ بہت سلسل کے ساتھ آپ لوگوں کو باور کراتے رہتے ہیں باور کراتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں امپرنٹ ہوتی ہیں برنا نہیں رہتی بلکل بہت فرک پڑتا ہے لیکن اگر ہم ماضی کو تھوڑا سا بھلا کر آگے کی طرف بڑھے تو آج ہمیں کن کن فورمز پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے امریکہ کے ساتھ بات کر لی ہم یو این میں بات کر رہے ہیں ہم نے نوروے ہم نے ڈینمارک ہم نے دیگر ممالک کے ساتھ بھی رابطے شروع کر دی ہیں لیکن کچھ انٹرنیشنل ڈائنیمکس بن رہی ہیں کچھ بلوکس بن رہے ہیں ہمیں کس قسم کا کھیل کس قسم کی کھیل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت عالمی دنیا میں یا اس وقت پوری دنیا میں اس وقت ایک کھیل سا جاری ہے دیکھیں ہمارا تو یہ کچھ عرصے سے ہماری فورن پالیسی کی شفٹنگ آپ کے ساتھ کی نظر میں ہے کہ ہم چائنہ رشیہ ٹرکی اور اس بلوک میں ہم زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے اور ہم امریکہ سے ہم نے ذرا تھوڑی سی اپنی ڈسٹنس رکھنا شروع کر دیا تھا اچھلے کچھ عرصے امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ کیرٹ اور سٹک والی ہے وہ انہوں نے خود اس کا اطراف کیا تھا ان کی جو فورن منیسٹر تھی آپ کو یاد ہے اور یہی بیان اس نے دیا تھا آپ کی جو میسیس کلنٹن نے انہوں نے بھی یہ کہا تھا تو ہم امریکہ کو بڑی دیر سے دیکھتے آ رہے ہیں جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ذرا میٹھا میٹھا ہو جاتے ہیں اور جیسے ان کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ بہت دوری اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی جو سٹیٹسک پارڈنر ہے اس ریجن میں وہ انڈیا ہے تو ہم نے اس کے مقابلے میں چائنہ اور رشیہ بھی کیونکہ وہ جو ہے پانسہ پلٹا ہے اور ہمارے امریکہ کے ساتھ جو سرد مہری کے تلقات ہیں وہ دوبارہ جو ہے گرم جوشی میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہمارے ذہن میں بہت کھٹکتی ہیں کیونکہ سی پیک کو جس طرح رول بیگ اس حکومت نے کیا ہے اور جس طرح جو ہے یہ امریکہ کی طرف لیکن پرحان تو سامنے آیا ہے کہ سی پیک کے جو تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ اپنے وقت مقررہ وقت اللہ خیر کرے جی اللہ خیر کرے کہ یہ ساتھ چیزیں صحیح ہوں چکرنا ہونے کی ضرورت ہے کچھ دیر پہلے سردار عتیق صاحب بھی کہہ رہے تھے جو دنیا کے حالات ہیں جس طرح سے جانلڈ ٹرمپ ڈیل کرتے ہیں جس طرح امریکہ ہم سے ڈیل کرتا رہا ہے جو ہمارے دیگر ممالک سے رابطے اور وعدے ہیں کیا ہمیں چکرنا ہونے کی ضرورت ہے واقعی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کشمیر کے ایشو پہ چائنہ نے بات کی روس نے بات کی ہے امریکہ کے پریزیڈن نے بات کی ہے تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت اور پاکستان حکومت کی فوراں پالیسی کی وجہ سے سے جو ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں امپروو ہو رہی ہیں اور جو بات آپ نے کی چکرنا تو یہ اس ایشو پہ تو ہر وقت چکرنا رہنے کی ضرورت ہے اور آپس میں اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے آپس میں اتفاق ہوگا تو اس کا امپیکٹ بھی یقیناً بہتر ہوگا تو یہ بات درست ہے کہ ہمیں ہر وقت چکرنا جو ہے وہ رہنا چاہیے بلکل آپس میں اتفاق ہوگا جو کہ ہم نے بات بھی کی ہے اتفاق بہت ضروری ہے ایمان اتحاد اور تنظیم یہی تین باتیں کہ اگر ہم یاد رکھ لیں تو ہمارے لئے شاید حکومت چلانا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا لیکن جو اس وقت صورتحال ہے ڈاکٹر محضر اکبال چول صاحب بھارت کے ساتھ ہماری ہم بات کرنے جا رہے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ حتمی طور پر مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے کسی بھی جنگ کا مسئلہ جو حل ہوا ہے یا کسی بھی قطعے کا جو مسئلہ حل ہوا ہے آخر کار وہ مذاکرات سے ہوا ہے تو کس نہج تک مدی اس ساری صورتحال کو لے جانا چاہتا ہے انڈیا اور پاکستان کے دمیان اس وقت تو اس وقت تو حالت یہ ہے کہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب کئی دفعہ کوشش کر چکے ہیں اور انہیں کالز کرتے ہیں لیکن اس کا جواب تک نہیں آتا یہ دیکھیں بڑی یہ ایک بڑی جو ہے وہ الارمنگ بات ہے کہ ہمارے جو ہیں بلکل ٹاکنگ ٹرمز ختم ہو گئے ہیں اور اب جو ان حالات میں کشمیر کے بعد تو دونوں پرائم نیسٹر کی طرف سے اور ہمارے پرائم نیسٹر کا رویہ بھی نیچرلی سخت ہونا ہی تھا تو اس میں ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کے بعد I don't know کہ کیا حالات ہیں یہ دیکھیں جو ہمارے قائد میاں نواز شریف نے یہ انہوں نے اپنی جو ہے دور اندیشی سے جس طرح دونوں دفعہ جب وہ پرائم نیسٹر بنے آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بی جے پی کی حکومت تھی انہی کا پرائم نیسٹر تھا واجبائی تو کس طرح اسے بورڈر سے لا کے منارے پاکستان پر اسے پھولوں کی چادنیں چڑھوائی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح اس نے وہاں پر کہا تھا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور پھر موڈی کا آنا پاکستان اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک لیڈر کی جو ہے دور اندیشی اور اس نے مذاکرات کے اس ٹیبل پر جانے کے لیے ایک جو تیاری کرنی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اس رخ پر ان چیزوں کو لے جا رہے تھے بدقسمتی سے اب دوبارہ جو ہے وہ ایک ڈیٹ لوگ کی قفیت ہے اللہ خیر کرے کیونکہ یہ جو اگر عالمی طاقتوں نے کہا کہ آپ آپس میں بات کریں کیونکہ کل بھی کچھ ہیڈ لائنز کچھ خباروں کی لگی ہوئی تھی جس میں یہ تھا کہ ان دونوں ملکوں کو آپس میں بات کریں بھئی وہ تو بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے یہ تو جب تک امریکن پریزیڈنٹ کی انٹروینشن جو ہے اس کے ساتھ کچھ امید بندی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ایک بیان کو تو انڈین پرائم میسٹر ڈنائے کر چکا ہے کہ میں نے تو کہا ہی نہیں نیگوشیشنز کے لیے میں نے تو ان کی آرمیٹریشن کا کہا ہی نہیں کلنٹر نے کہا تھا وہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا پرائم میسٹر صاحب جب امریکہ گئے تھے وہ کوئی مذاکرات کے لیتیجے میں کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں تھی وہ تو ایک صحافی نے ایک صحافی نے کوئسٹن پوچھا جس کے جواب میں بورس جانس صاحب بھی یعنی کہ برطانیہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپس میں آپ لوگ معاملات کو تیر کریں دنیا کیوں اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہتی دیکھیں یہ بڑی واضح بات ہے کہ might is right دنیا میں قانون ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس آپ موشی طور پر اس وقت کمزور ہیں آپ کی تحریک انصاف کی حکومت نے جس طرح دنیا کو پاکستان کی تصویر دکھائی ہے جگہ جگہ جا کے کہ ہمارے ادارے کرپٹ ہو گئے ہیں ہم موشی طور پر تباہ ہو گئے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور کشکور لے کے جس طرح ساری دنیا میں پھرے ہیں خدارہ ان چیزوں سے باز آ جائیں آپ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط دنیا میں ہمیشہ سب سے زیادہ مکنوز دنیا میں امیرکہ ہے اور وہ بھی چائنہ کا لیکن ان کی ڈاہٹ در بھی دیکھیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں گھر کے معاملات کو باہر جا کے اپنا پیٹ ننگا کر کے نہیں دکھاتے میں ہمیشہ یہ کہوں گا اور میری روکیسٹ ہوتی ہے اسیمبلی میں بھی باہر بھی تحریک انصاف کے دوستوں سے کہ خدارہ خدارہ ذاتی جو ہیں وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے چیزوں کو نہ کریں آپ اس وقت آپ مضبوط ہوں گے تو آپ اپنا موقع منوا سکیں گے کیونکہ وہ سارے دنیا انڈیا کے ساتھ ان کے جو ہیں وہ موشی جو ہیں وہ مفادات وابستہ ہیں یا جن کے ہم سے مفادات وابستہ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس قسم کا کھیل کھیل رہے ہیں کہ ہمیں ایک طرف ایف ای ٹی ایف میں پھساتے ہیں ہمیں منی لانڈرنگ اور دیگر معاملات کی طرف سے بلاتے ہیں ہم بقیدہ آج وہاں پر بریفنگ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اقدامات کی ہیں کیا کیا ہم نے تبدیلیاں کی ہیں اپنے قانون میں یا اپنے معاشرے میں تو دوسری طرف وہ اس قسم کے معاملات بھی یعنی کہ کشمیر کے معاملات ہو گئے یا پھر افغانستان یا پھر بلوچستان اس قسم کے حالات تو یہ جو انارکی اور کیوس کی طرف لے جانے کی باتیں آج سے دس سال پہلے کی جاتی تھیں آج اس طرف لے جانے کی کوشش ایک بار پھر سے کی جارہی ہے تو اس میں یقینی طور پر ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ہم ہیں متحد دنیا کو یہ پیغام گیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ایکسٹینشن کے بعد یہ پیغام تو واضح گیا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی کوئی درات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو فوج اور سیاست یا سیاسی جماعتوں کے درمیان ہو سیول گورنمنٹ کے درمیان ہو تو ایسا کچھ ممکن نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ایک بہت اچھا میسج گیا ہے اب ہاں ہمیں پارٹیز میں بھی آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے کچھ وقت کے لیے اپنے اپنے نقطہ نظر کو ہم بھول جائیں جب تک کہ ہم اس مسئلے سے باہر نہیں نکل آتے تب تک کہ اسی کے اوپر فوکس کریں اس کے بعد ملک باقی ہے آپ باقی ہیں اور پھر ظاہری بات ہے سارا قانون باقی ہے اور قانون میں ترمیم بھی ہو رہی ہیں آج وہ بقیدہ ہم نے دیکھا کہ فروغ نصیم صاحب نے کچھ سیول پروسیجر کے حوالے سے بھی ڈیویلپمنٹ کی ہیں تو جو قوانین میں ترمیم ہیں اور ساتھ ساتھ ملکی مشکل حالات ہیں اس ساری صورت حال میں آپ کیسا دیکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کیسا لے کے چل رہی ہے قوانین میں ترمیم بھی کر رہی ہے ساتھ ساتھ اور مشکل حالات سے بھی نکل رہی ہے دیکھیں یہ جو ترمیم ہے اس پر جو ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نیب کا قانون استعمال ہوگا کسی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ آپ کسی سرد پہ جاتے ہوئے شک سے پوچھ لیں کہ یہ نیب جو ہے تو آپ کو وہ بتائیں گے کہ دس اس آل پولٹیکل وکٹمائزیشن اور یہ ایک راستی بورڈ نہیں ہے بلکہ پوائنٹ اور اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو اور پھر ان پر کیسز بنائی جاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ سیول انتظامیہ ساری جو ہے قوانین میں ان میں بہت رامیم کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور انہوں نے خود یہ محسوس کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت نے کیونکہ معاشیت جو معاشیت ہے وہ تو سٹین سٹل ہو گئی ہے کوئی جو ہے بیروکریٹ کوئی بھی افسر جو ہے وہ کوئی سیاہی اپنی جو ہے وہ کسی کاغذ پر پھیکنے کو تیار نہیں ہے کوئی سائن کرنے کو تیار نہیں ہے تو یہ تو ان کی طرف سے یہ جو ہے آئیں گی جب تجاویز تو پھر اسیمبلی میں ہم دیکھیں گے اور کہ باقی پارٹیز جو ہیں وہ اس پر میرا خیال ہے پوزیٹیف رد عمل انہیں دینا چاہیے کیونکہ جو ہے اس کی جندر جو یہ ایلمنٹ کو جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا چاہیے بلکل ہمیں آپس میں اتفاق کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے اور ہم کر بھی رہے ہیں ہمیں خوشی اس بات پر ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر یا پھر دیگر جماعتیں پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کے ساتھ مل کر اٹلیسٹ کشمیر کے ایشو پر اور دیگر بڑے ایشو پر ایک پیج پر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے دنیا میں ایک اچھا ایمیج جا رہا ہے پاکستان کا اور ہمیں جو توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ ہم ابھی بھی یونائٹڈ ہیں اور together we stand بہرحال دیکھنا یہ کہ اگلے ہفتے صدر ڈانلڈ ٹرمپ فرانس میں جی سیون اجلاس میں مودی سے کیا بات کریں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کل تک کے پروگرام کے لیے اللہ حافظ